جس انداز سے فاطمہ نے جو سب سے پہلی بات میں کہہ رہا ہوں علی کا گھر سمحالا اچھا اب یہ باتیں معصومین کے حوالے سے تو ایک طرح سے فائدہ مند نہیں تو سب ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں لیکن ہماری بچیوں کو ہماری عورتوں کو ہمارے گھر کے خواتین کو اور ہمارے گھر کے مردوں کو پیغام تو اسی طرح سے ملے گا کہ جب پیغمبر کی حدیث ہمارے سامنے کل والی آگئے پیغمبر نے تقسیم اکار کر دی فاطمہ کہہ رہی ہے کہ میں اتنا خوش ہوئی اس تقسیم کے ہوں اب یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی ارگنائزیشن میں یا اچھے ادارے میں بلکہ برے میں بھی لیکن برے کی مثال چھوڑی لوگوں کو مختلف کام دیے جاتے ہیں یہ کام یہ فنکشن کرنا یہ مجلس کرنا یہ امام باڑا چلانا یہ یتیم خانہ چلانا ایک آدمی تو نہیں کر سکتے نا کام تقسیم ہوتے بھئی تم یہ کرنا تم یہ کرنا تم یہ کرنا اس میں اگر کسی کو اس کی اپنی فیلڈ کا کام مل جائے جس کا وہ ماہر ہے جو اس کے لئے بہت آسان اتنا خوش ہو جائے گا ایک بہت بڑا یہ سائیکالوجی کے اندر ایک الگ سے ایک پیغام بھی کہ اگر آدمی کو جاب جو ملے نا وہ اپنی فیلڈ کا ملے اتنا سکون محسوس کرتا اور اتنا وہ ترقی کرتا یہ بہت اہم موضوع ہے لیکن میں موضوع سے ہٹ جاتا ہوں میں موضوع سے ہٹنے نہ پاؤں اس لئے میں واپس آ جاتا ہوں کہ فاطمہ پیغمبر آ کے کام تقسیم کر رہا ہے نہ بیٹی کچھ بول رہی ہے نہ داماد کچھ بول رہا ہے ہو سکتا ہے پیغمبر کہتے تھے فاطمہ تمہیں گھر کے باہر کے کام کرنے علی تمہیں گھر کے اندر کے تقسیم سمال لیتے ہو لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی جو فاطمہ کی خواہش ہے جو فاطمہ کی تمنہ ہے شہزادی کی تمنہ پہ تو زمین و آسمان چلتے ہیں میں عام ماحول کی بات کر رہا ہوں پیغمبر نے وہی ذمہ داری تھی اور یہ بتا دیا کہ کس انداز سے ایک مومنہ کا گھر ہونا چاہیے اجاب علی اور فاطمہ کی زندگی پہ کون عمل کرے گا یزید ظالم حکمران شمر یا مومن اور مومنہ اور اگر سید ہیں تو کیا کہنے فاطمہ کے بیٹے اور فاطمہ کی بیٹے ہیں گھر اس طرح چلتے ہیں بیوی اس طرح سے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا دے مگر شرط یہ ہے کہ شوہر گھر کے باہر کے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے یہاں ہمارے اب بیلنس نہیں ایک چھوٹی سے بات عرض کر کے آج کی مجلس ختم کر رہا ہوں پھر پیغمبر مکمل کل کروں گا اب پیغمبر نے تقصیح میں کام کر دی تقصیح میں کار کر دی اگر اب اس کے اندر ایک نقصان اور ہے اگر اگلی روایت ہمارے پاس نہ ہوتی کیا کام ہے کیا اس میں نقصان ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے مرد نکھٹو بن جاتے ہیں گھر میں آکے ہل کے پانی بھی نہیں پیتے ہیں بیوی بیمار بھی ہے تب بھی اسی کو ناشتہ بنا کے شوہر کو چائے بنا کے دینا موضوع پر بات بہت ہوتی ہے تو میں ٹونٹنگ والے جملے نہیں کہہ رہا ہوں میں تو حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اس کے بعد مالی حدیث تقصیح میں کار تو کر دی پیغمبر نے کہہ تمہارا یہ کام ہے تمہارا یہ کام مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں اس انداز سے اپنے کام میں لگ جائے جو میں نے کل کہا کیا عورت جوب نہیں کر سکتی کیا عورت بزنس نہیں کر سکتی صرف ایک اس میں رکاوٹ آتی ہے کہ شوہر کی اجازت کا بغیر گھر سے نکلنا حرام تو وہ بھی شادی شدہ عورت لیکن آج کل کی دنیا نے تو اور آسان کر دیا کہ شادی شدہ عورت بھی گھر سے نکلے بغیر اتنے سارے کام گھر میں انجام دے سکتی ہے یا آن لائن بزنس میں تو آج کل دنیا میں عورتیں بہت آگے نکل گئی جو اسلام چاہتا بھی ہے کہ نام ایراموں سے کم سے کم انٹریکشن بھی ہو اور پھر وہ چاہت ہو سارے کام کرے کوئی حرج نہیں مگر اپنی بنیادی ڈیوٹی چھوڑے بغیر جو ہر آدمی کے اصل ایک ڈیوٹی ہوتی یہاں پہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں ذرا جوک نمہ ہے لیکن چونکہ یہ شہادت کی رات نہیں ہے شہادت کے باز بالی رات بھی نہیں ہے تو اس کو سنایا جا سکتا بڑا سے بڑا آپ کام کر کے دیں گھر والوں کو لیکن اپنی اصل ڈیوٹی نہ چھوڑے بہت ہی مشہور ایک جوک ہے لیکن سن لیجے مختصر میری گفتگو باز وقت بہت ڈرائی ہو جاتی ہے ایک صاحب نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ایک سیکیوریڈی گارڈ رکھا جو ہم کراچی کی زبان میں بات کرنا ایک چوکی دار رکھا تمہارا کام یہ ہے کہ رات بھر جاگو پہرہ دو ان صاحب کو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بلکل صبح چھ بجے کی فلائٹ سے کراچی سے اسلام آباد جانا تھا گورنمنٹ آفیسز وہیں یہ وہیں کام تھا جانا تھا جب وہ صبح گھر سے نکلنے لگے پانچ بجے تو چوکی دار نے ان کے پیر پکڑ دی کہا کہ آج آپ نہ جائے گی بس میں کیوں نہ جاؤ کہا کہ میں ابھی تو سو رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ جس پلین سے آپ جا رہے کریش ہو گیا ہے سب لوگ مر گئے ہیں تو اگر آپ اس پلین سے گئے دل میں ایک برا خیال تو آ جاتا ہے اسی باتیں سنو بہت ریکویسٹ چلیں انہوں نے اس کی بات مان لیں دو گھنٹے کے بعد نیوز آئی کے واقعا پلین کریش ہو گیا اور سب مر گئے ایک بھی زندہ نہیں بچے چوکیدار کو بلایا کہا تمہارا شکریہ تمہاری وجہ سے میری جان بچ گئے یہ انعام لو اور یہ لیٹر لو لیٹر کیا ہے you are fired تمہیں تمہارے جوب سے نکالا جا رہا نوکری سے نکالا جا رہا جا خدا حافظ تو گھبر آ گیا میں نے آپ کی جان بچائی میں نے آپ کے ساتھ نیکی کی تو بس یہ خالی انعام میں تو سمجھ رہا تھا میرے سٹیٹس ہائی ہو جائے گی کہا کہ نہیں تم نے جو نیکی کی وہ اپنی جگہ لیکن خیانت کی میرے ساتھ تم نے کہا کہ میں سو رہا تھا میں نے خواب دیکھا میں نے تمہیں رکھا تھا رات بھر جاک کر پہرہ دینے کے لیے سو کیسے گئے تم خواب کا مطلب تو یہ ہے نا کہ تم سو رہے تھے سو رہے تھے پہرہ کھا رہا جو تمہاری ڈیوٹی تھی وہ تمہیں انجام نہیں بے شک میں نہیں جان بچا اس کے لیے نام لے لو لیکن جوب نہیں رکھا جا سکتا تو اب یہ جو ہر ایک کی ایک ڈیوٹی اسلام نے بتائی ہے وہ ڈیوٹی کو کرتے ہوئے بھی اور نیکیاں کرے تو کیا کہنے بہت ساری عورتوں کو میں جانتا ہوں جو دین کے کام کے خاطر اپنے گھروں کو تباہ کر رہی ہیں نہ شوہر کو ٹائم دے پاتی ہے نہ اولاد کو ٹائم دے پاتی ہے ہاں حتیٰ میں اپنی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں مجلد پڑھنے میں ٹی بیزی ہو گئی لیکن چونکہ یہ عام مومنات کا موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس کو زیادہ ہائی رائٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن اور کا چیریٹی کے کام ہے ویلپیئر کے کام ہے لوگوں کے خدمت کے کام ہے سب کرو لیکن پہلے اپنی ڈیوٹی یہ پیغمبر نے تقسیم کر دی لیکن تقسیم کرنے کے بعد پھر کیا کہا کہ یہ ہارڈ این فاس رول نہیں تقسیم ہو گئی کام کی لیکن ایک دوسرے کے کام میں مدد کرنا ہے تابون کرنا ہے اب آئیے وہ حدیث سن لیجی اللہ کے رسول اب یہ تقسیم تو ہو گئی اس کے کئی دنوں کے بعد بلکہ کئی مہینوں کے بعد کی چیز اللہ کے رسول بیٹی کے گھر میں آئے وہ تو آتے ہی رہتے ہیں بیٹی بھی باپ کے آج آتی ہے باپ بھی بیٹی کے آتے لیکن جس وقت وہ آئے تو دیکھا کہ مولا جو ہیں وہ دال پکا رہے ہیں اور شہزادی مثلا آٹا گون کے روٹیاں سالن بنا رہی ہیں مثلا مثلا کھانا بکرہ ہے ایک ڈش یہ بنا رہے ایک ڈش وہ بنا رہے پیغمبر تقسیمہ کار کر چکے تھے یہ گھر کے اندر کے کام لیکن اب بتانا ضروری تھا کہ اگلا اسٹیپ جو اسلام کی تعلیمات اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی پہلے دو نمازیں واجب ہو پھر پاک نمازیں واجب ہیں پیغمبر نے کہا کہ یا علی تم کو کام کر رہے جو انبیاء کے کرنے کا کام ہے یاد رکھو جب کوئی آدمی گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرتا تو اللہ ہر قدم پر اسے حج اور عمرے کا ثواب دیتا جو گھر کے کاموں میں وہ چل رہا ہے پھر رہا ہے ہر قدم پر اسے حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدنے میں اللہ اسے ایک ایسے سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے جس میں پورا دن روضہ رکھا گیا اور پوری رات عبادت کی گئے یہ تنا ثواب ملتا ہے پرائے علی یہ یاد رکھو اب یہ والی حدیث یہ حدیث ایک ہی ہے اس کا جو ٹکڑا ہے نا یہ صدقے کے لیے آتا ہے صدقے کے لیے یہاں بھی آ رہا ہے جس وقت کوئی آدمی اپنے گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے اور مدد کرتا یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے گناہ تو ہم سے اور آپ سے ہوتے رہتے ہیں گناہ کا کفارہ گناہ صاف کرنے کے طریقے گناہ کو ڈیلیٹ کرنے کے طریقے گناہ کی جو مل ایمان پہ چھو جاتی ہے اس کو اتارنے کے طریقے کیا ان میں کیے کہ بیوی کا ساتھ دے رہا ہے گھر کے کاموں میں کفارہ تو زنوب یا گناہوں کا کفارہ ہے اور اللہ کے غضب کو تھنڈا کرنے والی چیز ہے آگ بھڑک رہی ہو اس کو تھنڈا کرنے کے پانی ڈالتے ہیں نا اب دیکھئے صدقے کے لئے بھی حدیث چھپا کے صدقہ دو تو گویا تم اپنے اللہ کے غضب کو تھنڈا کر رہے ہیں پانی ڈال رہے ہیں اس کے اوپر غضب کی آپ پر اور یہاں پہ کہا گیا کہ یہی چیز تب ہی آپ کو مراجع کیا فتوہ ملے گا کہ گھر والوں کو ذرا بہتر زندگی گزارنے کا موقع دینا یہ صدقے سے زیادہ سواب رکھتا یہ نہیں کہ ہم انہیں کو دے دو ہر چیز میں بیلنس ہے اسلام ایک کارٹون آتا تھا ٹیلی ویژن پر اور ابھی بھی آتا ہوگا پوپائی دس سیلر وہ اسپینیش بہت کہتا تھا میرے جوانی کی زمانے کی بات ہے کہ ریزویہ سوسائٹی میں میں رہتا تھا ایک مومن نے اس کی نقل میں اسپینیش ہی کھانے شروع کی اتنی بڑی بڑی پتھریاں ان کے گردے میں بن گئے بیلنس ہوتا ہے ہر چیز بیلنس ہوتی ہے اچھی سے اچھی چیز پر بھی پورا زور لگا دو خیر میں ذرا بہتا لیکن اس لیے کہ میں نے کہا کہ لوگ اگر آدھی بات سنیں تو پھر غلط پتھپ نکالتے ہیں لیکن چھوڑیں ابھی صفقے کو ابھی بات یہ کہ گھر والوں کی مدد کرتا ہے یہ گناہ کا کفارہ ہے پروردگار کے غضب کو تھنڈا کرنا ہے اور مردوں کے لیے دلچسپ چیز ہوروں کا محر یہ یہ مومنہ ہور سے زیادہ قیمتی ہے یہ تمہارے گھر میں آئیے اس کی خدمت کرو گے تو وہ محر بنے گا ہور کے لیے اب اس کے بعد حدیث کا آخری ٹھکڑا سن دیجئے جو ایک اعتبار سے میرے اعتبار سے یہ اسے بڑھ کے تضیلت کی کوئی چیز نہیں حج کا ثواب ملا عمرے کا ثواب ملا ایک سال کی عبادت کا ثواب ملا گناہ کا کفارہ لیکن اب حدیث کا یاد رکھو گھر والوں کی خدمت صرف وہ کرے گا جو یا صدیق ہوگا یا شہید ہوگا یا اللہ نے اس میں دنیا اور آخرت کا خیر جمع کر دیا ہوگا اور اللہ اسے اتنا عجر دیتا ہے جتنا دعود نبی کا عجر ہے یاقوب نبی کا عجر ہے عیسیٰ نبی کا عجر ہے میں نے کہا نا کہ بعض وقت مجلس کے شروع میں میں نے کیا بات کہی تھی کہ بعض وقت کچھ چیزیں ہمیں بہت چھوٹی اور معمولی لگتی ارے یہ کر کے کیا ہوگا یہ گھر میں جو آپ نے جھاڑو لگائی یا ویکیوم کیا لیکن اس میں ایک لفظ ہے ناگواری کے ساتھ نہ ہو یہ بھی جملہ ہے حدیث میں ناگواری کے ساتھ نہ ہو خوشی کے ساتھ یسے ایک نماز آدمی کو پڑھنا پڑے والدین کے ڈاکنے ڈبٹنے سے پہتا تو آئے ناگواری کے ساتھ ایک ہے خوشی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یہ کام خوشی کے ساتھ کرے چھے لفظ پیغمبر کہے گا صدیق شہید خیر الدنیا والآخرہ یعقوب دعود اور عیسی یہ ہے کیا چیز صدیق کسے کہتے ہیں مولا کائنات کا لقب صدیق شہزادی کونین کا لقب صدیق صدیق قرآن کریم نے دو اہم ترین انبیاء کے لئے لفظ استعمال کیا وَسْكُرْفِ خدمت صدیق کرتا عدریس اور عیسی جب امام زمانہ آئیں گے تو چار نبی ان کی مدد کے لئے آئیں گے جو اب تک زندہ ان میں پہلے عدریس ہے آخری عیسی پہلے اور آخری دونوں کا نام لے لیے یہ آپ کو عجر و ثواب مل رہا ہے گھر والوں کی خدمت اور پھر پیغمبر نے کہا کہ شہید شہید کون ہے شہید تو بے شمار ہے لیکن قرآن نے کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا الرَّسُولَ ہے شہید قَفَابِ اللَّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا وَمَنْ اِنْدَهُ علمُ الْكِتَاب اللہ اور علمِ کتاب رکھنے والا میرا مولا یہ ہیں شہید اگر آپ نے برطن دھو دی اب پتہ نہیں کہ آپ کے علاقے میں برطن ابھی بھی سنکھ میں دھو جاتے ہیں کہ ڈش واشر ہوتے ہیں ہو سکتا ہے میری مجالس کچھ اور لوگ بھی سن رہا ہے کچھ اور علاقوں کتنی معمولی چیزیں رکھتی ہیں یہ لیکن اللہ کا رسول جب اس کا یہ عجر بتا رہا کل کی حدیث نہیں تقسیم کر دی اور تقسیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مرد ہاتھ پاپ پڑھ کے بیٹھ جائے کہ مجھے تو گھر کے کام میں حصہ ہی نہیں لینا ہاں وہ اصول اپنی جگہ جو کل کی مجلس میں آ گیا تھا کہ خود ہی سامنے والا والنٹیئر ہی کہہ جائے کہ ہاں بھئی مجھے نہیں چاہیے تمہاری مدد کل میں نے مثالیں دیتے کہ کچھ چیزوں میں اسلام نے ایگزیمٹ کیا لیکن کہا نہیں ایگزیمٹ ہے پھر بھی میں یہ کام کرنا چاہ رہا یہ بھی میں نے ذرا اپنے لئے گنجائش رکھی جب میں یہ مجلس پڑھتا تھا ایک زمانے میں تو بہت پڑھتا تھا اسی موضوع پر عورتوں نے کہا مولانا غضب غضب نہ کیجے بند کیجے اس چیز آتے ہیں ہمارے شوہر وہ ہمارے ڈینر سیٹ خراب کر دیتے دو پلیٹے توڑی چار پیالیاں توڑی نہ ادھر کے کام کر آ نہ ادھر کے کام کر آ یہ کام بڑھاتے تو ہمیں کام کم نہیں کرتے ہیں کھانا پکھانا آتے ہیں پورے چولے اور برنر سب خراب کر کے چلے جاتے ہیں وہ الگ بات ہے انہیں کہ یہ واقعہ کم لے رہتی سی عورتوں کی کچھ ایسی عورتیں بھی تھے مرنان کہ کیا فیکیوم کرتے ہیں کہ اور کورا پھیلا دیتے ہیں بجائے کورا سمیٹنے کے ہمارا کام ڈبل ہو جاتا ہے جو ہمارے آسٹریلیا میں ایک کمپلین ہوتی ہے جو ڈرائیونگ اسٹیٹیوٹ ہے لائسنس لینا یہاں پہ مغربی دنیا میں خاصہ مشکل پاکستان سے لڑکیاں آتی ہیں کھٹا کھٹ ایک دفعہ کی ٹرائی میں لائسنس مل گیا مرد دس دس دفعہ فیل ہوتے ہیں وہی جواب دیتے ہیں یہ لڑکیاں جانتے ہیں یہ ڈرائیونگ کرنا جو ان کو سکھا سکھتی جاتی ہیں ایک دفعہ میں سب سیکھ لی یہ مرد کیونکہ غلط سلط الٹی سیڈی ڈرائیونگ سیکھ کے آئے ہوتے ہیں تو پہلے تو ان کی وہ غلطیاں ان کے ذہن سے دور کرنے میں کھورچنے میں پانچ فرائی تو اس میں لگ جاتی ہیں پھر جا کے کہیں یہ سیڈی چیز سیکھتے ہیں تو یہی بہت سی اور کوئنے کانی مولانا غضب کی جی کچن ہی تو ہماری جگہ تھی جہاں کی ہم ملکہ تھے وہاں بھی آکے آپ نے گھر بڑھ شروع کر دی تو خیر یہ تو زمینی بات آگئی کہا کہ آپ تمہاری ذمہ داری ہے کے ساتھ دو مگر وہی جملہ جو ابھی میں کہہ گئے ملکہ وہ ہے تم اس کے مددکار بنو گے اس وقت تم حاکم نہیں بنو گے گھر کے اندر ملکہ